خاص طور سے سب کانٹیننٹ سے یا دنیا کے کسی اور کونے سے ظاہر اربعین پر پیدل زیارت کے لیے روانہ ہوتا ہے تو راستے میں اسے اتنے مواقب نظر آتے ہیں اور ہر کوئی اسے کوئی پانی دے رہا ہے کوئی پھل پیش کر رہا ہے کوئی کچھ میٹھا پیش کر رہا ہے کھانے کا وقت ہے تو لوگ دسترخان پر زبردستی بلا رہے ہیں کوئی شربت پلا رہا ہے کوئی چائے ابو علی کے نام سے امام حسین کے نام پر چائے پیش کر رہا ہے نعمتوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ بعض اوقات خاص طور سے پہلی بار سفر کرنے والا ظاہر یا ظاہرہ وہ اپنی ثقافت کے اعتبار سے جب کسی نے پھل پیش کیا تو پھل لے لیا جب کسی نے پانی پیش کیا تو پانی لے لیا لسی پیش کی تو لسی لے لی کوئی اور کھانے کی چیز پیش کی تو وہ لیتے چلے گئے جمع کرتے چلے گئے راستے میں بوجھ بننا شروع ہوا پیدل چل رہے ہیں تھکن بڑھنا شروع ہوئی اور چونکہ انسان کا شکم تو مختصر سے کھانے سے بھی بھر جاتا ہے پیٹ تو اس پہلے موقع پہ بھی بھر چکا تھا کہ جہاں بیٹھ کر نماز زہر کے بعد کھانا کھایا تھا لیکن نہ جانے کیا سوچ کر یا کچھ سوچے بغیر ظاہر نے اس تمام برکت کو نیاز کو اکھٹا کرنا شروع کیا جب شام کا وقت قریب آیا تھکن سے چور چور ہوا جب تھوڑا سا بوجھ بھی بہت زیادہ محسوس ہونے لگا بدن پر تو کسی کنارے پر اس پوری نیاز کی تھیلی کو چھوڑ دیا یہ واقعہ عام طور پر سفر زیارت میں غیر عراقی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پیش آتا ہے جنہیں عادت نہیں ہیں جنہیں اندازہ نہیں ہیں اس طرح کے کرم اور اس طرح کے برطاؤں کو دیکھنے کی یہ بات ذہن میں رکھئے گا ہر وہ چیز اس سفر میں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت نہیں ہے ہر اس چیز کو آپ نے نہیں اٹھانا ہے تاکہ وہ چیز کسی ضرورتمند کے کام آسکے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کسی معمولی انسان کے مہمان نہیں ہیں ہم اور آپ اس سفر میں اس زیارت پر جس کے گھر جا رہے ہیں اس کے مہمان ہیں اور جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کی میزبانی بھی اسی پائے کی ہوتی ہے ایک چھوٹا میزبان ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے گھر پہنچ جائے تب اس کی میزبانی کا آغاز ہوتا ہے مگر عام طور پر جب بڑے بڑے بادشاہوں کا انسان مہمان بنے تو وہ اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر ہی اس بادشاہ کی میزبانی میں آ جاتا ہے لہذا سارا راستہ سارا سفر میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے مہمان کو ضرورت کی اور آسائش کی ہر چیز فراہم کرنا اپنے مہمان کی راحت کا خیال لگنا تو اس بات کو ہر ظاہر ذہن میں رکھے کہ میں کس کا مہمان ہوں میں آقا مولا حسین ابن علی کا مہمان ہوں حسین جیسے کریم امام کا مہمان ہوں میں جناب ابو الفضل عباس کا مہمان ہوں لہذا کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ شاید مجھے آدھے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد دس منٹ بعد اس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی تو میں ابھی سے لے کر رکھ لوں نہیں جو چیز جس کی ابھی تمہیں ضرورت نہیں ہے جو چیز ابھی تمہارے لئے نہیں ہے خبردار اسے اخذ کرنے سے اسے لینے سے اپنے آپ کو بچانا اس پورے سفر زیارت میں